بسم اللہ الرحمن الرحیم بوڑی عورت کی کہانی اور موجودہ حالات ایک بوڑی عورت مسجد کے سامنے بیک مانگتی تھی ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے تو اس بوڑی عورت نے کہا کہ ہے تو پھر آپ یہاں کیوں بیک مانگ رہی ہیں بوڑی عورت نے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرونے مل گیا تھا جاتے ہوئے احراجات کے لیے مجھے کچھ رکم دے کر گیا تھا وہ خرچ ہو گئی ہے اسی وجہ سے میں بیک مانگ رہی ہوں اس شخص نے کہا کہ کیا آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بیجتا بوڑی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماہ رنگہ رنگ کاغذ بیجتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے ساتھ ڈرافٹ چسپا کر دئیے گئے ہیں ہر ڈرافٹ چاس ہزار روپے کا تھا تعلیمی آفتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی وہ عورت بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بیک مانگ رہی ہے یہ حالت بھی اس بوڑی عورت کی طرح ہے ہمارے پاس قرآن ہے ہم اسے اپنے موں سے چومتے اور ماتھے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں لیکن ہم اس کے فائدے صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے تب ہی انشاءاللہ ہماری دنیا اور اس کے بعد کے زندگی دونوں بہتر ہوگی بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انامات سے آج ہم سب محروم ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین